so hello guys welcome back to my channel it's your host d-mechanic here اور آج آپ کے سامنے ایک کار ہے 2004 موڈل یہ آئی ہے ہمارے پاس ایم پی سے اور اجین سے تو ہم اس کار کو پورا انٹیر ایک سیر کنورٹ کرنے والے ہیں زیادہ اس ویڈیو میں میں رکھنے نہیں والا آپ کو دکھانے کے لئے before after پورا کمپلیٹ دکھا دوں ہاں walk around پورا دکھا دوں ہاں لیکن informative ویڈیو جو ہوگی وہ second part میں آ جائے گی تو اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ دکھانے والا ہوں کہ یہ چھوٹے پیلر والی جو باڑی ہوتی ہے 2004 موڈل اور old موڈل اس کو کس طریقے سے کتنی اچھی quality میں convert کیا جا سکتا ہے میں اس میں ویڈیو میں یہ نہیں بتانا چاہتا بولنا چاہتا کہ کسی کا کام کیسا ہے کسی کا کام کیسا نہیں ہے میں جس اپنے کام کو represent کرنا چاہتا ہوں آگے گا آپ کو بتا ہی کیسے alteration ہوتی ہے تو اس بار ہم تھوڑا سا year پہ چھوٹا سا فوکس رکھتے ہیں تو آپ یہ پیچھے کے pillars دیکھ سکتے ہو ہم اس کو cutting کرنے والے ہیں اور یہ cutting ہو جانے کے بعد S11 کی easily lights install ہو جاتی ہیں easily تو نہیں ہوتی پر پھر بھی alterations کرنے کے بعد ہو جاتی ہیں اس کا look جو آتا ہے وہ آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں تو پوری conversion کچھ گاڑی کی اس طریقے سے ہے complete باہر سے دیکھ لو complete ہو چکی ہے ملو یہ 2004 کوئی کہہ نہیں سکتا اس گاڑی کے اندر کیا تھا اللہ ہم نے اس کے اندر انسٹال کرے ہیں وہ ہے 16 انچز کے اس میں کوئی ہمیں پی سیڈی گنورٹر کیوز نہیں کرنا پڑا بہت بجٹ فرینڈلی کام ہوجاتا ہے پہر یہ بھی کرتے ہیں تو اور یہ ویلیجز میں زیادہ چلنی ہے گاڑی تو اس کے حساب سے تھوڑا رف رف اور ڈرک ڈیوز کے حساب سے ہم نے یہ والے اللہ ہم نے انسٹال کرے ہیں لوک کی لوک آگی اور بلیک سکور پیو آپ کو پتا ہے کسے نہیں پسند تو ہم نے اس کے اندر یہ انسٹال کرے ہیں 16,000 کے پڑے بیسکلی ٹائر کے ساتھ بھی اور 90% ریڈنگ تھی ٹائر ہوگی تو ہمیں بہت اچھے لگے امر ایف کے بانٹر رہتے ہیں تو اس کے بعد ہم فرنٹ لک پہ آتے ہیں تو یہ ABS گارڈ فاغ لیم کے اندر IPS پروجیکٹر اگر آپ دھیان سے دیکھو تو LED ہم نے فاغ لیم میں اور ہیڈلائٹ کی ہائی بیم میں ڈالی ہے اور لو بیم میں ہیڈلائٹ کی ہم نے ہائیڈ ڈالی ہے تو یہ بہت بیسٹ رہتی ہے ہائی بیم کیونکہ ہم نے جلدی سے ایک بار ملدہ ڈپر مارنا ہوتا تو اس کے لئے LED کافی اچھی لگتی ہے تو یہ آپ کی سائیڈ پروفائل ہوگی S11 کے سائیڈ میلرز ہوگئے اور پینٹ کی کولیٹی آپ چیک کر سکتے ہو یہ سٹارٹنگ سے ہم دکھاتے آ رہے ہیں میرا مین موٹیو یہ تھا اس ویڈیو کو دو پارٹ میں رکھنے گا کہ ایک تو وکراؤنڈ ابھی دکھا دوں آپ کو ویو آپ کو گاڑی کا مل جائے گا چل دی سیکھن ٹرینٹ بھی آ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پرفیکٹ ڈیٹیلڈ وکراؤنڈ ملے گا جس میں 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 خود بھی اواج دے گلوں گا اب یہ گاڑی کی ڈیلیوری ہو رہی ہے تو بھئی آپ پوجا کر رہے ہیں جیسے ان کی نئی کار ڈیلیور ہو رہی ہے ان کے پاس تو یہی فیل میں دینا چاہتا ہوں ہر ایک کسٹمر کو بھلے ہی ٹائم دکھ جاتا ہے گاڑی میں کبھی کبھی زیادہ میکسیم ٹائم گاڑی میں ٹائم زیادہ ہی دکھ جاتا ہے لیکن اس چیز کی ورث ضرور ملتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں بھی آپ پوجا کر رہے ہیں خود ہی بھی آپ پوچا کر رہے ہیں بھی آپ پوچا کر رہے ہیں اگر ٹائم لے رہے ہیں تو مین ہمیں پیسے سے مطلب نہیں ہے پہلی ہزار بھر پتا چکا ہوں کہ یہ اس چیز سے پہلے ہی مطلب ہزاروں لوگ سڑ بھی رہے ہیں ملوگ کام کرنے والے کیے پیسے کیوں ہی جنہیں زیادہ چارج نہیں کر رہا تو اس چیز کا یہی میں آپ کو کلیر کر جاتا ہوں کہ پیسے کا مین اددش ہے ہی نہیں میں جو کولیٹی سف کرنا چاہتا ہوں اسی چیز کا ہے یہاں ریونگ سائٹ پہ آپ کا پاور وینڈو کا سوچھ آ جاتا ہے انٹیریر پورا صرف اس گاڑی کے اندر میٹر کو چھوڑ کے سب کچھ چینج ہو چکا ہے وہ آپ دیکھی سکتے ہیں تو اس کا سیونڈی میٹ ہو جارا جو بھی میں چارجنگ چارجز لیتا ہوں اس کے اندر سب چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں میں پیکٹ گاڑی دینے کی ہی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کے پاس بھی اچھی چیز ایک بار میں ہی ڈیلیور ہو تو یہ سب سے زیادہ ڈیمانڈیڈ ہوتا ہے لیویانگ لیفری کا سٹکر اس گاڑی کا یہ پیچھے پیچھے کا باکراؤنڈ ہے پیچھے اس طریقے سے کار کمپلیٹ ہو چکی ہے تھوڑا ہم نے فاسٹ فورڈ کر رہا ہوا ہے ڈگگی میں موٹر کا کور لگنا ہے وہ ہم نے نہیں لگایا ابھی تو بیک سے دیکھ سکتے ہیں یہ سارا گتہ سوچ وغیرہ سب چیزیں ہم برینڈ نیو ڈالتے ہیں اندر پاور ونڈو کی موٹر تک ہم نہیں ڈالتے ہیں تاکہ نئی ہی گاڑی کی فیل ہے پورا ایک پیکڈ انٹیریرز ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار چار کا ہے بلیو کروگے تو آپ بھی کہو گے ایک بار میں تو کوئی کرے گا نہیں صرف ایک میٹر سرپ اکڑ کھاتی ہے اس کا بھی ہم علاج کری رہے ہیں تو وہ بھی جلدی ہم کر لیں گے پر یہ دو ہزار چار ہی موڈل ہے اس کے اندر پورا انٹیریر ایکسٹیریر ہم نے کمیٹ کر دیا ہے تو آپ بتانا میک کو کمنٹس میں کیسی لگی اگر اچھی لگی تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولنا کیونکہ آگے بہت ہی زیادہ لٹرل ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ پروجیکٹس اور ویڈیوز آنے والی ہیں تو آگے کچھ جو میرے ولوگز ہوں گے وہ بہت لوگوں کو ضرور پرشان بھی کر دینے والے ہیں تو بتانا مجھے آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی اور ایسی میں اور آپ کے لئے اچھا کولٹی کنٹنٹ راتا روں گا بلے ہمارا کام روڈ سائیڈ گا ہے لیکن آپ کو بہت اچھا لگے گا